نمستہ بھائی میں کری کری بین اور میں ہوں آپ کا دوست اور دوست پسید ریبنٹ آنس لیکن میں دینا بلوگ کرنا ہی کسی پیش کرتے ہیں یہ مندل بلوگ پر ہاں چلے جاتے ہیں لائک اور سبسکرائب کرنے کر دینا مہتے باپن چلیتے ہیں دوست دوہزا چودہ میں آئی تھی ایک مووی جس کا نام تھا ایک ویلن جی ہاں سا ہی سناپنے ایک ویلن ان شرٹ اس کا ایک چھوٹا سا ریویو وہ کیوں اس مووی کے اندر ہوا کیا تھا جو ہیپیل دشمک ہوتا ہے وہ ویلن ہوتا ہے ہیپیل دشمک ماتا ہے سردہ کبور ملوترہ کی گرل اور وہ ہوتی ہے پریگنٹ اور وہ پھر سیدھار ملوترہ ماتا ہے ہدیر دیشمک کو انڈ میں سا وہ سب نورمل ہو جاتے ہیں تو یہ تھی سٹوری لائن یہ اس کی ایک ویلن کے اب اور یہ ڈائریکٹ ہے یہ ڈائریکٹ کی تھی مہت سوری نے اور اب آتے ہیں جس کا کل پر سو ہی ٹریجر لاؤنچ ہوا ہے جی ہاں صحیح سمجھا آپ نے مہت سوری کی دوسری سیکویں جس کا نام ہے ایک ویلن ٹو مطلب کیا ٹریلر ہے مطلب سب سے پہلے آتے ہو اس کے مین سٹار کاس کی طرف سو سٹار کاس ہے اس میں یہ تارہ ستاریا دشا جانب رہم اور یہ آجون کپور کیا ہاں ہٹیر دیشمک بھی ہے کیا بات کر رہا ہے گوگر یہ کہہ رہے گی ہٹیر دیشمک بھی اس میں ہیں ایک ویلن ٹو میں اور سوری لائن ہے کی وہ مطلب آم جیسے یوٹیوب میں آپ کو دکھایا گیا ہے کی ون سائیڈ لور کا مسیحہ جی ہاں ون سائیڈ لور کا مسیحہ بنکے یا تو جون آتا ہے یا تو عجر کپور آتا ہے یہ بتانی میک کو یہ آپ کو مووی دیکھنے کے بات باتا چلے گا لیکن لیکن اس میں بلن کون ہے یہ ابھی تک ٹریلین میں کنفیس نہیں کیا ہے کلیر نہیں کیا ہے کیونکہ اس میں سب ہی ویلن ہے اس میں سب ہی ویلن ہے آپ کا جون برام ویلن ہے تارہ ستاریا ویلن ہے دشا پتنی ویلن ہے عجون کپور ویلن ہے چار ویلن ہے اس میں جی ہاں چار ویلن ہے اس میں اور بہت کنفیزنگ ہونے والی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ موہی سوری نے یہ رسٹ لی ہے جیسا کہ ملنگ میں لیا تھا ملنگ بھی موہی سوری کی ہی تھی اور اس میں تو بھائی صاحب کتے ہی زہر تھی مووی ملنگ اس کی بات رہنے دیتے ہیں ملنگ کی بات رہنے دیتے ہیں آتے ہیں ایک ایک ویلن ٹو پہ بھائی صاحب میں نے جیسے ہی وہ چیزیں دیکھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ عجون کپور ہے ویلن لیکن لیکن اگر میں نے جو جوانی بری آم میں ہے نہیں وہ بھی نہیں ہے ملن پھر میل کو لگا تھا کہ دیشا پٹنی ہے وہ بھی نہیں ہے ملے میں نے کو لگا تھا تاریس عطار ہیہے ویلن وہ بھی نہیں ہے اب ویلن ہے کون جاننے کے لئے آپ کو جاننے کے لئے آپ کو رکھنا پڑے گا 29 جولائی جی ہاں اسی سال اسی سال آ رہی ہے 39 جولائی کو آ رہی ہے اور مجھے کو کمنگ کرنا مد بھولنا اور مجھے کو بتانا کی ویلن کون ہے کیونکہ یہ ایک ویلن نہیں یہ چار ویلن ہے ایک ویلن ڈیو پہ کیا مزاگ بنے یہ مطلب تارس وطار یہ ویلن ہے تارس وطار میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی کلیر نہیں کر رہا مہت سوری جو ڈیریکٹر ہے جون ابراہم ویلن ہے جون ابراہم ویلن ہے آجن کپور ویلن ہے تارہ ویلن ہے کوئی 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 کچھ نہیں کہہ سکتے کی کون کیا کون کیا کر رہا ہے کون ویلن ہے کون ہیرو ہے کون سائٹکک ہے کوئی کچھ بھی نہیں کر رہے تو آپ کو مووی دیکھنی پڑے گی اور مووی ریلیز ہوگی ایسی سال 29 جولائی ابھی آنے والا ہے اور اور اس مووی میں میرے کو لگ گیا تھا میرے کو لگ گیا تھا اس مووی میں یہ آجن کپور ویلن ہے لیکن جب جب جو نبراہم اپنا اتاتا ہے جو نبراہم ویلن ہے جب تارہ اتاتی ہے تب میرے کو لگتا ہے تارہ ستاریا ویلن ہے جب دشا پتنی ہے لیکن ویلن کون ہے کہ وہ ملیں گے کہاں وہ پلاننگ اور پلاننگ کریں گے یہ پتا نہیں مرکو کہاں ملیں گے کہاں پلاننگ پلاننگ کریں گے یہ پتا نہیں اور یہ موی سوری نے کیا دکھایا ہے یہ جیسا کہ میں کہا تھا کہ ایک طرف پیار والے کرنے کا آشک کا مسیحہ یہ وہ مسیح کو بلن بنایا ہے وہ وہ وزن ہے اب چاروں میں سے کون وزن ہے یہ پتا نہیں تو اگر آپ کو اگر آپ کو اگر آپ کو تیلیلر ریویو سمجھ میں آیا تو کیو اٹر لائک اور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر آپ کی چینل پر نئے ہو تو لائک اور سبسکرائب دونوں کریں من کا بہت اچھا رکھتا ہے فیلال میں ملتا ہوں آپ کو اگلے مندے شبک ہے نمستے نمستے